اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایمازون ویلی بھائی اسلام بلوچ آج ہم سکھیں گے کہ ڈائریک ٹیٹ کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے بلوچسان کی سٹوئنٹس کا اس کا پیٹرن کیا ہے اور کن ٹیکنکس کے ثروہ ہم آسانی اور اچھے سے اپنے پیپر کو حل کر سکتے ہیں تو میں نے ایک فائل بنائی ہے چلی اس پر چلتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو بیسی یہ تو پتا ہے کہ بھی اس کے ڈیرڈ سو کسٹنز ہوتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے مختلف نمبر آف کسٹنز ہوتے ہیں اور سار ایم سکیوز ہوتے ہیں تو پہلی ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ دینے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو ایک بکلیٹ یعنی ایک کتابچا ملے گا اب اس کا کلر گرین بھی ہو سکتا ہے وائٹ ہو سکتا ہے پینک یلو بلو ریڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے موسٹ بھی چار کلرز ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں تو جس بھی اسٹوانٹ کو مثال کے طور پر گرین ملتا ہے تو پھر اس سے پچھلے کو یا اس کے سائیڈ والے کو وائٹ یا پرنک ملے گا کیوں ملے گا کیوں کہ اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفرینٹ کلرز ہوتے ہیں ان کے کوششن سب کی سیم ہوتے ہیں لیکن ان کی ارینجمنٹ آف کوششنز چینج ہوتی ہے ارینجمنٹ اس طرح سے چینج ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ جو گرین ہے میتھومیٹس کے کوششن آئے پھر فیزکس کے آئے لیکن وائٹ ہے اس میں پہلے فیزکس آئے پھر میتھومیٹس کے آئے اس طرح سے یہ ترتیب چینج ہوتی ہے اس وجہ سے پھر چیٹنگ کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں لیکن گرین کے جتنے بھی کوششنز ہوں گے سب کی ارینجمنٹ سیم ہوگی وائٹ کے جتنے کوسشن ہوں گے سب کی ارنجمنٹ سیم ہوگی اس طرح سے یہ چلے گا آپ ایم سی کی اور آپشن کو وہیں پر پڑھیں گے لیکن آپ کو انسر کرنے کے لیے ایک اور الگ سے شیٹ ملے گی جس کے نیچے ایک اور کاربن پیپر بھی ہوگا یعنی آپ نے جن آپشن پر ٹک کیا ہو وہ نیچے کافی ہوتے رہیں کیونکہ سیم دو پیجز ہوتے ہیں جو آپس میں چپکے ہوئے تھے نیچے کاربن پیپر ہوتا ہے تو وہ اس پر کافی ہو رہا ہوتا ہے جتنے آپشن آپ نے اٹیمٹ کیے ہوئے ہیں جن اسٹوانٹس نے آن لائن کے دوران پریکٹیکلز کا اگزام دیا ہے ان کو یہ علم ہوگا کہ بھئی یہ کس طرح سے ہوتا ہے تو جو شیٹ ملتی ہے اس میں ایم سی کی نمبر ون لکھا ہوگا اس کے آگے چار یا پانچ سرکلز ہوں گی اور ان سرکلز کے بیچ میں آپشن کے نام ہوں گے اے بی سی ڈی اس طرح سے ان کے بیچ میں ہوں گے تو جو آپشن صحیح ہوگا آپ اس آپشن کو فیل کریں گے مکمل گول ڈائر آپ فیل کریں گے اس کو آسانی اور اچھے طریقے سے فیل کریں کیونکہ یہ مشین میں جائے گا اگر مشین نے اس کو نہیں اٹھایا کیونکہ آپ نے فیل نہیں کیا ہوگا صحیح تو پھر آپ کا وہ کوشن رونگ کنسیڈر ہوگا اس لیے بہت ہی تسلی کے ساتھ ان گول ڈائروں کو فیل کریں اس کے بعد ہم اس پر آتے ہیں جیسے ہی آپ نے ٹیسٹ دے دیا تو اب آپ انسر کو چیک کیسے کریں گے اس کا یہ ہے کہ آپ نے پیپر دے دیا پیپر دینے کے شام کو یا اگلے دن انسر آ جاتے ہیں اور آپ کو ملتا ہے جس شیٹ کو آپ نے اٹیمٹ کیا تھا اس کے نیچے ایک اور کاربن پیپر تھا جس پر یہ جتنے بھی آپ کے اپشن سے چاہے صحیح ہیں چاہے غلط ہیں جو بھی آپ نے لکھیں وہ سارے سارے کاپی ہو جائیں گے وہ شیٹ آپ کو مل جائے گی تو پھر آپ کہیں پر بھی ہوں ویب سائٹ پر گروپ میں یہ انسر شیٹ آ جاتے ہیں یعنی گرین کے صحیح انسر آ جائیں گے وائٹ کے صحیح انسر آ جائیں گے پنک کے آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو رائٹ انسر مل جائیں گے اور رائٹ انسر بھی جس طرح شیٹ پر آپ نے اٹیمٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے نظر آ رہے ہوتا ہے تو پھر آپ ان کو کمپیر کرتے ہو اپنے انسر کو اور جو رائٹ انسر ہیں ان کو آپ کمپیر کرتے ہو آپ پر گرین ہے تو آپ گرین والے انسرز کو کمپیر کریں گے وائٹ ہے تو وائٹ والے آپ کریں گے آپ کو خود پتا ہو میں نے کون سے بکلیٹ والے ایم سی کیوز اٹیمٹ کیے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے انسرز کو چیک کرتے ہیں آپ ان انسرز کو چیک کر کے اپنا ایگریگٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ کئی سٹورنٹس کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں کسی اور بورٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا پھر وہ ریسنٹلی انہوں نے انٹر نہیں کیا ہوتا اور بھی کچھ ایشوز ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے بی ایس پروسپیکٹس کے حوالے سے آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مجھے ایگریگٹ کیسے کلکولیٹ کرنا ہے اور ایگریگٹ کیلکولیشن کے لیے بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو دی ہوئی ہے تو آپ لازمی انہیں بھی دیکھئے گا جب آپ یہ مراحل سے گزر رہے ہیں اس کے بعد دوست کافی پوچھ رہتے ہیں کہ انگلیش گرامور تو آئے گا لیکن اس کے ٹاپکس کیا ہوں گے تو میں صرف ایکسپریئنس بیسٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کئی دوستوں سے پوچھنے کے بعد میں نے یہ ٹاپکس سیلیٹ کیے کہ اس میں ٹینسز آ سکتے ہیں پرپوزیشنز پنکچویشن سینونم اینٹونام پززیو پرناؤنز یعنی مائی مائن یہ والے موڈل وربز ایکٹوائیس پیسیوائیس اس کے علاوہ اور بھی کچھ آ سکتے ہیں یہ ایکسپریئنس بیسٹ باتیں ہیں ممکنے چینج بھی ہو شروع میں جب آپ پیپر دینے جائیں گے تو اپنے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کے جائیں اسپیشلی جو آپ کا اینائیسی ہے وہ تو مانگتے ہیں چیک کرتے ہیں اس لیے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں جیسی آپ ٹیسٹ میں بیٹھیں گے تو پھر آپ ریلیکس ہو جائیں بکلیٹ لیں کسی سی بات مت کریں اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں اور پیپر کے دوران جو ہے کوشش کریں کہ اگر پہلے میتھمیٹس کوسن جا جاتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہیں تو پھر آپ ان کو اسکپ کر دیں اور باقیوں کو اٹیمٹ کریں تاکہ آپ کا ٹائم بچے ایک ایم سی کے لیے ایک منٹ ہے تو ٹائم شورٹ ہوتا ہے آپ کوشش کریں اپنے ٹائم کو بچائیں اور اچھے سے اچھے کوسنس کو اٹیمٹ کر کے صحیح سے صحیح مارکس دے لیں اور جو طلبہ ہیں ایم ایم ایسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کی جی کے کچھ کوششنز کیشو تھا کہ بھئی ہمیں جنرل نولیج کہاں سے تیاری کریں تو پھر اس کے لیے میں معلومات نہیں کر سکا ویڈیو اچھی لگنے پر اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی حلکے سے دوا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چل سکیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ